مدینہ میں ایک یہودی تھا وہ ملک شام گیا تاکہ تجارت کے لئے کچھ سامان خریدے سامان خرید کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جس کا رنگ بہت کالا تھا وہ کسی لحاظ سے بھی خریدنے لائق نہ تھا یہودی نے سوچا اگر وہ اسے خرید لے اور اپنے شہر مدینہ میں جا کر مہنگے داموں بھیس سکتا ہے اور نفع کما سکتا ہے چنانچہ اس نے وہ غلام خرید لیا جس کا نام سالم تھا مدینہ میں پہنچا اور سارا سامان تین دن میں بیش دیا لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا ہر کوئی اس کی شکل و صورت دیکھ کر نظر انداز کر دیتا تھا یہودی نے غلام سالم سے کہا کہ وہ سامان پکڑ کے دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام بہت مہنتی ہے اور دھوپ میں بھی کام کرتا ہے تو وہ خرید لیں گے سالم نے ایسا ہی کیا لیکن لوگ ہوشیار تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ غلام مہاز مالک کے حکم پہ کھڑا ہے مدینہ میں ایک خاتون تھی جو اپنی خدا ترسی کے وجہ سے مشہور تھی انہوں نے جب غلام کو دیکھا تو اسے خرید لیا اس خاتون کا نام فاطمہ تھا مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے جن کا نام حزیفہ تھا لوگ انہیں انہیں مشورہ دیا کہ فاطمہ بہت پاک باز اور خدا ترس خاتون ہے آپ ان سے شادی کر لیں حزیفہ نے تسلیم کر لیا اور فاطمہ سے شادی کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے سالم غلام بھی ساتھ چلا گیا مکہ پہنچ کر حزیفہ نے اپنے دوست عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور اسے خوش خبری دی کہ میں نے مدینہ میں ایک خاتون سے شادی کر لی ہے جو بہت اچھی خاتون ہے اور اپنی پاک بازی کے وجہ سے مشہور بھی ہیں لیکن عثمان نے اپنے دوست حزیفہ کی بات پر خاص توجہ نہ دی اس بیروخی کی وجہ سے حزیفہ کو رنج ہوا اور انہوں نے اپنے دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو لہٰذا ہماری دوستی نہیں رہ سکتی وہ زیفہ جانتے تھے کہ عثمان بہت سمجھدار انسان ہے وہ کوئی بے فائدہ کام نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے دوست کو کہا کہ میں بھی اسلام قبول کروں گا اور اپنی زوجہ فاطمہ اور غلام سالم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں بیان فرمایا جس میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی فاطمہ نے گھر آ کر سالم کو آزاد کر دیا لیکن سالم نے کہا میرا ملک کے شام بہت دور ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اس لئے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والا جنانچہ حضیفہ نے سالم کو اپنے پاس رکھ لیا اور سالم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجنے لگے سالم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے وقت گزرتا گیا ایک بار یوں ہوا کہ وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کا قرآن سن کر کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری عمت میں سالم جیسے لوگ پیدا کیے اتنی بڑی تعریف تھی کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کی گئی تھی حجرت کا حکم آیا اور سالم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی مدینہ جا کر وہاں کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا کے امام مقرر ہوئے لوگ رش کرنے لگے کہ ایسا غلام جسے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا آج مسجد قبا کا امام بن گیا ہے پھر وقت گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزرا اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت بھی قریب ہوا اس وقت سالم دنیا سے روح ست ہو چکے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے امیر بنانے میں کوئی مشک نہ ہوتی یعنی میں انہیں امیر المومنین بنا دیتا کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پر اگر آپ اسلامی ویڈیوز دیکھ رہا چاہتے ہیں تو اسلام کا سفر یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ